ہم نے دلیا تیار کیا ہے حلیم والا جو کہ بہت ہی زبردست ہے بہت ہی سپائسی ہے اور اس کے ساتھ یہ سپائسز ہیں یہ ہم نے کس طرح تیار کیا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کا تو میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن آپ جلدی سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبا دیں اور آل کے اپشن کو سلیکٹ کر لیں ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کمنٹ کر کے مجھے بتانا ہے آپ کو مزید کون سے ریسپیز چاہیے اور اور آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا اینڈ تک دیکھنا ہے تو چلی آئیے دیار کرتے ہیں حلیم والا دلیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج تو ماشاءاللہ بادل بادل سے ہیں تھوڑی تھوڑی سی دھوپ ہے اچھا موسم ہے بہت اچھا موسم ہے اور ابھی جو ہے ناشتے سے فارغ ہوئے ہیں تو وہ بھی کوئی کام نہیں کیا آئیے سب سے پہلے جلتی ہوں میں آج کیا بنا رہی ہوں یہ میں نے آپ کو بتانا ہے تو کچھن میں چلتے ہیں یہ دیکھیں کھلوں نے اسی طرح بکھرے ہوئے ہیں جیسے روز ہوتے ہیں حسبے معمول بہت کام ہیں آج بھی تو چلی آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہاں پر میں نے فریزر سے گوشت نکال کے رکھا ہے اور یہ تقریباً ڈیڑ پاؤ گوشت ہے تو آج میں بناؤں گی دلیا دالوں والا دلیا بناؤں گی جو کہ برکل حلیم جیسا لگے گا حلیم کی طرح ہوتا ہے تو یہ میں نے گوشت نکال کے رکھا تھا دھولیا میں نے اس کو اچھی طریقے سے میلٹ ہو گیا یہاں پر میں نے تین گلاس پانی لیا ہے اور یہ گوشت میں اس میں دال رہی ہوں ٹھیک ہے اب آپ سوچیں گے اتنے سے گوشت کے لیے اتنا سارا پانی تو اس لیے کہ اس کو میں نے بہت زیادہ چلانا ہے اس کو میں نے ریشہ ریشہ والا گوشت کرنا ہے اس لیے میں اس کو زیادہ چلاؤں گی اور یہاں پ جو میں نے لیا ہے ایک عدد بڑے سائز کی پیاز ہے وہ کٹ لی ہے ایک عدد لسن کی گٹھی کٹی ہے تین عدد ٹیماتر ہیں جس کو مسکین بعد میں اتاروں گی اور میں اس کو اس میں ڈال دیتی ہوں جو تکڑے کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ڈال دیا اب جو ہے اس میں مسالے میں کیا ڈالوں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں مسالے جو ہیں وہ فیلحال اس میں میں سمپل ڈال رہی ہوں ایک چاہے کا چمچ دھنیا پاورڈر ایک چاہے کا چمچ ہلتی پاورڈر دو چاہے کی چمچ لال مرش کا پاورڈر دو چاہے کی چمچ لال مرش کا پاورڈر دو چاہے کی چمچ نمک یہ میں اس میں شامل کرتی ہوں اور اب میں اس کا ڈھگن بند کر کے اس کو 20 منٹ کے لیے پکاتی ہوں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی شکل کیسی ہوئی ہے یہ ککر تو میں نے بند کر دیا ہے تو میں کرنے لگی ہوں کپڑے استری کیونکہ میرا درمیان والا بیٹا جو ہے وہ بال کٹوا کے آیا ہے تو وہ نہانے چلا گیا ہے اور میں جو ہے اس کے کپڑے پریس کرنے لگی ہوں کولر استری کرنے کے بعد آپ اس کو ایک دم سے ایسے کر لیں گرم گرم کولر تو کولر جو ہے وہ گول ہی رہے گا گرم گرم آپ ایسے کر دیں گی تو کولر جو ہے وہ کھلے گا نہیں گول گول ہی رہے گا تو کپڑے استری کر کے میں اس کو دے دوں ایک ہاتھ سے تھوڑا تو شرٹ استری ہو گئی ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں اس کو میں یہاں رکھ دیتی ہوں اور اب ہم شلوار استری کرتے ہیں کپڑے استری ہو گئے ہیں تو چلتے ہم اپنے دلیے کی طرف دوبارہ سے کپڑے استری کر کے دے آئی ہوں تو یہاں پر میرے ڈالیں اور چاول لیے ہیں دو دو چمچ کھانی کے دو دو چمچ میں نے تینوں ڈالیں لے لیے ہیں مون کی دھولی ہوئی ڈال ہے مسور کی ڈال ہے اور مارش کی دھولی ہوئی ڈال ہے آزا کپ میں نے چاول لیے ہیں ان تمام چیزوں کو میں ساف کر کے دھوکے میں بھگوتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں اچھا ہی ڈالیں میں نے بھگو دیئے ہیں دھوکر اور یہاں پر میرے نے گندن کا دلیا لیا ہے دو کپ اور اس کو ساف کر لیا ہے اور میں اس کو بھی دھوکر بھگو دیتی ہیں اب 20 سے 25 منٹ کے بعد میرے گوشت پر کھولا ہے تو گوشت الحمدللہ گل گیا ہے تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں باہر گوٹیوں کو چونکہ ہم نے اس کو پیس لیں گے ہم اس کو تمام بھوٹیوں میں نکال لیتی ہوں اور اس کو ہڈیاں نکال کر سائیڈ پہ اور میں گوشت کو پیس لیں گے دیکھیں تمام نکال لیا ہے میں اس کو پیس لیتی ہوں اچھا جی تمام ہڈیاں نکال کر تو میں نے اس کو کوٹ لیا ہے گوشت کو دیکھیں کیسے رشہ رشہ سے کر لیا ہے تو یہ تمام گوشت اپنا اٹھا کر دوبارہ مسالے میں ڈال دیتی ہوں جی میں نے اس میں ڈال دیا ہے دوبارہ سے تو اب میں اس میں ڈالوں گی تقریباً آدھا کپ میں ڈالوں گی اور اس کی جوہرہ بنائی کر دیتی ہے اس کو میں چاہل پانچ منٹ بھون لیا ہے تو دیکھیں اس کا اوئل جو ہے وہ چھتنے لگا ہے تو یہاں پر جو چاول اور ڈال میں نے بھی گوئے تھے اس کا پانی میں نے ڈرین کر دیا ہے تو میں اس میں ڈال دیتی ہوں اس میں ڈرمان رہی ہوں اور اس کو بھی دو منٹ تقریباً بھون لیتی ہوں دو منٹ ہو گئے ہیں دال چاول بھی بھولنی ہے میں نے اس میں تقریباً میں چھ گلاس پانی شامل کر دیتی ہوں چھ گلاس پانی جو تھا وہ مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے سات گلاس پانی ڈالا ہے کیونکہ دالیں گل جائیں گی تو ہم نے دلیا بھی تو شامل کرنا ہے اس میں تو ہم اس وقت تھنڈا پانی یوز نہیں کریں گے تو دالیں اور اس میں سات گلاس پانی میں ڈال دیا ہے تو اب میں کوکر کا ڈھکن بند کرتی ہوں تقریباً دس منٹ کے بعد میں اس کو کھولوں گی تقریباً بارہ منٹ کے بعد کوکر کھولا ہے تو دالیں دیکھیں الحمدللہ گل گئی ہیں لیکن ابھی گھولی نہیں ہے اب ہم نے اس میں دلیا شامل کر دینا ہے دیکھیں میں نے بھگویا ہوا تھا تو میں اس میں دلیا ڈال دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دلیا جو ہے وہ میں اس میں شامل کر دیتی ہوں اس کو مکس کروں گی یہ میں ڈال دیتی ہوں اس سے دس منٹ کے لیے بند کر دیا ہے میں نے تقریباً بیس منٹ کے بعد میں نے اسے کھولا ہے دس منٹ کے بعد میں نے کھولا تھا تو یہ دلیا جو تھا ابھی اتنا صحیح طریقے سے نہیں کھلا تھا تو میں نے دس منٹ مزید اس کو جو تھا وہ بند کر دیا تھا تو دلیا جو ہے الحمدللہ گل گیا ہے دالیں بھی گل گئی ہیں ساتھ میں تو یہ پکرا ہے ابھی تو اس کو پکتے رہنے دینا ہے ہم نے یہاں پر تیار کریں گے تڑکا یہاں پر میں نے رکھ دیا ہے دو کھانے کی چمچ بھر کے گھی گھی ہو گیا ہے گرم بلکل چھوٹا ایک پیاز یا ایک چمچ پیاز میں اس میں ڈال دیتی ہوں اس کو ہلکا سنیرہ کریں گے ہم اس کو ہلکا سنیرہ کر لینا ہے ہم نے پیاز ہماری سنیری ہو رہی ہے تو ہم نے یہاں پر تڑکا لگانے کے لیے فلیم آف کر دیا ہے کیونکہ یہ پکرا تھا بلبلے آ رہے تھے اس میں سے تو آپ کے اوپر چھنٹے بھی آ سکتی ہیں جب آپ پوائل ڈالیں گی تو ہمیں اس میں ڈالوں گی گرم مسالہ مکس جو ہے ایسے ڈالوں گی اور آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا تو اس میں دو چائے کے چمچ ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ میں ایسے کر کے ڈال رہی ہوں اس طرح پر ہماری پیاز جو ہے نا وہ ہو رہی ہے سنیری ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ہوگی ہماری پیاز سنیری اور اب ہم اس کو اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح ڈالیں گے اس پی جو ہے نا اس کی جو بہت اچھی ہو جائے گی گرم مسالے کی وہ بلکل اس کے اندر چاہی جائے گی رکس جائے گی بلکل یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اور فلیم ہم دوبارہ آن کریں گے اس کو تھوڑا سا مزید پکائیں گے یہ دیکھیں اس کو بکس کر دیتے ہیں ملتی ہوں آپ کو پانچ منٹ کے بعد الحمدللہ حلیم ماشاءاللہ ہمارا تیار ہو گیا ہے بہت ہی زبردست ٹیسٹ ہے میں نے ابھی کھایا ہے اس کے ساتھ انگریڈینز میں رکھے ہیں لال مرچ میں اس لئے کہاں کیونکہ ہری مرچیں گھر میں موجود نہیں ہیں میں نے فریج میں سے ڈھونڈیا تو یہ لال مرچیں تو میں نے یہی کٹ لیا ہے آپ کے پاس ہری ہیں تو آپ ہری کٹ لیں اور یہ کھیرہ کٹ لیا ہے میں نے پیاس کٹ لیا ہے اس کے علاوہ لیمو جو ہے وہ بھی گھر میں موجود نہیں ہے بازار سے لینے گیا ہوا ہے تو آپ اس کے ساتھ لیمو لازمی نچوڑیں تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھے لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں اور نوٹفکیشن جو ہے اس کو لانے کے لیے سارے نوٹفکیشن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میرے تو آپ بیل آئیکن کو دبانے کے بعد آئیکن کو پریس کر دیں اس کے علاوہ آپ نے یہ ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے کہ اتنی اچھی ریسپی ہے آپ اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ لازمی اس کو شیئر کریں کمنٹس میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ مزید آپ کو اور کیا ریسپیز چاہیے اور یہ ریسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں تو اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ